نماز میں پڑھتا ہوں تو جہر سے پڑھنا چاہتا ہوں یعنی اگر آپ زہر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ چاروں رکت جہر سے پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں خشو خضو پیدا ہوتا ہے تو پہلے بھی کسی بھائی نے یہ سوال کیا تھا اور ہم تفصیل سے جواب دے چکے ہیں کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے اللہ کے نبی سسن نے جیسے تعلیم دی ہے وہ ایسے پڑھنا چاہیے زہر کی نماز ہے آپ کو تو جماع سے پڑھنا چاہیے اس میں تو جہر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کبھی آپ رہے گے تنہا کسی ویسے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سرن ہی پڑھنا چاہیے جو اصل طریقہ ہے نماز کا اسی طریقے پر پڑھنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی سسن نے سکھایا ہے خشو خضو بھی تب ہی آئے گا جب نبی کی اتباہ کریں گے اللہ کے نبی سسن نے بہت واضح طور پر کہا نماز اس طرح پڑھنا ہے جس طرح مجھے پڑھتے بھی دیکھتے ہو یہ نبی سسن کا فرمان ہے اس لئے نماز میں کچھ بھی کرنے کے لئے ہم استحاد نہیں کر سکتے اپنے طور سے کوئی طریقہ نہیں ایجاد کر سکتے کہ اس طرح ہم پڑھیں گے تو زیادہ خشو پیدا ہوگا نہیں نہیں اللہ کے نبی سسن کا جو طریقہ ہے اس کو اپنائیے اور پھر یہ کوشش کیجئے کہ نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے خشو کیسے لائیں یہ نہیں کہ خشو خضو کے نام پر ہم اپنی طرف سے کوئی طریقہ یاد کریں یہ مناسب نہیں ہے اس طرح سوال میں آپ نے تیسری بات یہ ذکری کی کہ میں آنکھیں بھی بند کیے رہتا ہوں تو اس سے شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خشو اور پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں کیا حدیثوں میں صحابے کرام نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے یا صحابے کرام آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے تھے ایسا تو نہیں ہے نا اس لئے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کرے یا کوئی بھی ایسا طریقہ اپنا ہے جو نبی کی نماز سے ثابت نہیں ہے نبی کی حادث سے ثابت نہیں ہے تو یہ سارے طریقے جن کو آپ خشو خضو کا نام دے رہے ہیں یہ خوشو خضو اس سے نہیں ہوتا یہ صرف آپ کا وہم ہے آپ کی سمجھ ہے اور آپ کے حساب سے خوشو خضو آ بھی جائے تو کیا کریں گے اسی نماز کا جو نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا تو نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے عبادت کا شوق زوق بہت اچھی چیز لیکن اس سے پہلا درجہ ہے اتباع سنت اتباع رسول نبی کی اتباع میں ہی خیر ہے نبی کا طریقہ ہی سب سے بہتر طریقہ ہے جمعہ کے خطبے میں خطیب حضرات بار بار یہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيَ حَدِيُ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اس لئے اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا یہ اسی میں ساری بھلائی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں